اگر آپ نے بڑا قیمتی پر مغز خطاب علامہ صاحب کا سماعت فرمایا ہے علماء کے خطاب تو ساہیہ نکیہ کریں یاد رکھ کریں آپ فرما رہے تھے کہ گانے ناچنا کے سب خلق ہے سنائیں آپ تو پیر لوگ اگر خود ناچنا شروع کر دیں اسلاموں پر ڈھول کی تھاپ کے اوپر ناچنا شروع کر دیں گانہ شروع کر دیں تو وہ اچھے ہوتے ہیں تو جو سنتے ہو اس پر عمل کرو شریعت سن کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو یہ جو شریعت کے خلاف چیزیں ہیں استانوں کے اوپر ہوتی ہیں استانوں پر ڈھول بھی ہوتا ہے ناچتے بھی ہیں یہ ناچنا کنجروں کا کام ہوتا ہے جب پیر کنجر بن جا تو مربانی کر ان کو چھوڑ دیا گا وہ گانتے ہیں اور یہ گانہ بھی گوئیوں کا کام ہوتا ہے گوئیے سنتے ہیں جب وہ گوئیے بن جا مربانی کر ان کو چھوڑ دیا گا شریعت کو سمجھے رکھے اتنے مبارک جلسے اتنے خوبزورت خطاب سن کر پھر دوبارہ اسی طریقے کے مطابق رہنا یہ بڑی قلت پا اس لیے یہ بہت کم ایسے مقام رہ گئے جہاں پر کلمہ حق ہونا جاتے ہیں پت ہونا چاہیے جلسے بڑے ہوتے ہیں لیکن کنجر بن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو شریعت کا سبق سن کر اس کو یاد رکھیں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ عوام اہل زنت جب سنتے ہیں پھر دوسرے مقام پر جارے تو کہتے ہیں یار یہ کوئی راج کی بات ہوگی یہ پیر لوگ ایسی بات نہیں ہے شریعت کو ہمیشہ اُن پر رکھیں جو شریعت کے مطابق ہے اسے تسلیم کریں اور جو شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں اس طرح پھر آپ کا اخیرہ مضبوط ہوگا آپ لوگوں کا دین مضبوط ہوگا کہ علماء کو سن کر آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے خطاب فرمایا یہ آگ سی تھا یا نہیں پھر اس کی امپر عمل کرو گی پھر تمہارا آنے یہ صحیح کام پہ لگے گا اور جو یہ جلسے کے انتظام کیے گیا ہے اس کے نتیجہ ٹھیک ہوگا اگر آپ لوگ اس کی امپر عمل کریں اللہ پاک جلل شان و ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے دعا کریں اللہ مسلم